جولپور کے پتا پتر کی نرمم ہتیا سے چھیتر میں سنسنی ہے معاملہ سیبل لائن دھانا چھیتر کے ملینیوم ریلوے کالونی کا ریلوے میں کاریال عدیق شک راجکمار بشکرمہ اور ان کی آٹھ سال کے بیٹے کا شب گھر میں پایا گیا جبکہ بیٹی گھر سے لا پتا رہی اتائی نئی آروپی نے بیٹی کے موبائل سے رشتہ داروں کو ہتیا ہونے کا وائس میسج بھیجا ادھر سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس اور فورنسک ٹیم نے معاملے کی جانت شروع کی ہے رشتہ داروں نے پہلے پورو میں پڑوس میں رہنے والے ایک مکل سنگھ نام کے شخص پر ہتیا کا آرپ لگایا ہے ہم لوگ گڑا میں لیتے ہیں اب بھی بھائی جی کا فون پہنچا تو ہم نے پورن سے دھر آگئے کون ہے آپ کی ہمارے بڑے بھی کون کون یہا رہتے ہیں وہ ہمارے بھییاں دونوں بچے رہتے رہے بھائی کے ایساں بھائی کیا کرتے ہیں بھائی کیا آفیس میں رہی رہنے والے والے پر بھائی رہی اور آفیس میں رہی سنگھ میں بھائی رہ لھی پھائی پھائی جو اپنے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ رہتے تھے اور سپتمبر میں ایک 363 کا مقادمہ ان کی بیٹی کی طرف سے مکل سنگھ نام کے لتے کے خلاب آئے موہا تھا جس میں 363 اور کس کو ایک لائی موہ سے گرفت تاری ہو اور کچھ دنوں جیل میں بھی رہا تھا ابھی تک جو سوشنا ملی ہے اس میں آدھ سبح ان کے جو بھائی ہیں ان کی بیٹی کے فون پر ایک وائس میں سے جایا جس میں جو بیٹی ہے مستر وشو کرما کی اس نے یہ بتایا کہ ان کے فادر اور بھائی کا مڈر مکل نے کر دیا ہے ابھی تک جب یہ سوشنا وہ پپریہ میں رہتے ہیں وہ جب یہاں پر آیا انہوں نے پولس کے بتایا تو گھٹنا کی سمویدن چینٹا کو دیکھتے ہوئے تالے کھلوائے گئے اور اس کے بعد اندر جا کے جب دیکھا گیا تو ابھی تک دو لاشیں ملی ہیں